سمسکار خیت خجانہ میں آپ کا سواغت ہے آج پانچ اپریل ہے اور دن ہے شکروار سرسو بازار میں آج کیسا ویپار ہو رہا ہے کہاں بازار گھڑ رہا ہے کہاں بازار بڑھ رہا ہے اور سٹیتیاں آوق کی کیا رہ رہی ہیں دوسرے خادے تیلوں کی پوزیشن کیا ہے دراصل چین میں جب سے آوقات شروع ہوا ہے یعنی بیتے کل سے تب سے جو خادے تیلوں کی ویشوک بانگ ہے اس میں کمی آ رہی ہے اس میں گراوٹ آنے سے اور دوسرا جو ایک بہت اونچی چھلانگ لگائی تھی خادے تیلوں نے تو میں نے آپ سے یہ نویدن بھی کیا تھا کہ جب ہاو اتنے اونچے بڑھ جاتے ہیں تو ایک خطرہ یہ رہتا ہے کہ اس میں منافع بصولی زیادہ بڑھتی ہے ایک مانگ کم ہے ایک منافع بصولی ہے دونوں سب طرف سے جو تیلوں پر مار پڑی ہے اس سے خادے تیلوں میں خاص طور پر پام سویا میں گراوٹ آئی ہے مانگ فولی تیل ابھی بھی سٹیبل ہے اور بینولا تیل میں گراوٹ سب سے زیادہ بڑھی ہے تو خادے تیلوں میں خاص طور پر پام اور سویا کے اندر ایک روپے سے لے کے ادھکتم دو روپے کلو تک کی گراوٹ ہے اور جو بینولا تیل ہے اس کے اندر قریب قریب دو روپے سے دھائی روپے پرتی کلو تک کی گراوٹ ترچ ہوئی ہے اس کے بعد سرسو تیل کے بازار میں کوئی زیادہ گراوٹ تو نہیں ہے لیکن ایک روپے پرتی کلو تک کی گراوٹ آج پھر درچ ہوئی ہے چاہے وہ چرکھی دادری دلی لائن کی بات ہو چاہے وہ جائپور کی بات ہو چاہے وہ ٹونک نوائی لائن کی بات ہو یا کسی اور منڈیوں کی بات ہو لگ بگ ایک روپے کلو بازار کمزور ہوا ہے اور اس کا سیدھا اثر سرسو بازار پر پڑا ہے سرسو کے دانہ پر پڑا ہے ایم ایس پی پر جو خرید ہے وہ پرکریہ تیز تو ہو رہی ہے لیکن کسانوں کو پھر بھی بہت ساری دکتیں آ رہی ہیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے ٹوکن کٹانے سے لے کر ریسٹیشن سے لے کر کے اور منڈیوں کے گیٹ پاس یہ وہ بہت ساری دکتیں ہیں خیر یہ پرکریہ اپنے لیبل پر ہے اور ان کا کوئی کیا کہہ سکتے ہیں کہ سرکار ہی اس میں کچھ مدد کر سکتی ہے اور جو بازار ہے سرسو کا آج لگ بگ جیپور کا جو بھاو ہے لگ بگ سو روپے ٹوٹا ہے پلانٹوں میں ابھی تک پچاس روپے تک کی گراؤٹ ہے اور دوسری منڈیوں کے اندر بھی پچاس روپے تک کی گراؤٹ درچ ہوئی ہے نیویدن آپ سے کیا گیا تھا پہلے سے ہی کہ سرسو میں کوئی بڑی گراؤٹ کی گنجائش نہیں ہے آوک آج بھی وہی سوہ نو لاکھ بوری کی قائم ہے جو کل تھی اور اس میں شما کریں نو لاکھ بوری ہے سوہ نو نہیں ہے نو لاکھ بوری کی آوک ہے جو کل تھی اور آوک میں ابھی کوئی اور زیادہ بڑھوتری ہونے کی سمبھاونا دکھائی نہیں دیتی ہے سوموار سے جو ہے بازار میں کچھ سدھار ہونے کی سمبھاونا بن سکتی ہے ابھی کل کا دن باقی ہے کل سرسو میں تھوڑی بہت گراؤٹ اور بڑھ سکتی ہے ہلکی پھلکی زیادہ گراؤٹ نہیں بڑھے گی جتنی آج ہوئی ہے اس سے بھی آدھی جو ہے گراؤٹ بڑھ سکتی ہے لیکن زیادہ گراؤٹ نہیں ہے آگے بازار کے اندر سمبھلنے کی سکتی بن سکتی ہے کیونکہ آٹھ اپریل سے چائنا میں افکاس پھر ختم ہو جائے گا اور یہاں بھارت میں نوراتر کی شروعات ہو جائے گی نو اپریل سے اور جو کیا کہتے ہیں دوسری جو گتیویدیاں ہیں ساماجی گتیویدیاں بیباہی گتیویدیاں ان کے اندر بھی بڑھوٹری ہوگی جیسا میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا کی چونہوی گتیویدیاں کے اندر بھی کھانپان کا معاملہ زیادہ جو شور سے چلتا ہے تو اس میں بھی تھوڑی گتیویدیاں زیادہ سکریہ ہو جائے گی تو لگتا ہے کہ خاندے تیلوں کے بازار میں جو گراوٹ کل تک جو اور آ سکتی ہے اس کے بعد سوموار سے بازار تھوڑا بہت سودھرنے کی طرف بڑھ سکتا ہے یا سٹیبل ہو سکتا ہے تو سرسوں میں آج جو کچھ بھی ہوا میں نے آپ کو ذکر کیا آج کے جو قریب قریب بھاو ہیں وہ اس پرکار ہیں جیسا پلانٹوں میں نے بتایا سلونی پلانٹ میں آج پچاس روپے کا بھاو ٹوٹا ہے سمشاباد کا بھاو ہے سمشاباد یعنی سلونی سمشاباد اٹھاون سو پیچتر سلونی دگنیر کا بھاو ہے پانچ ہزار نو سو روپے الور اور کوٹا کا بھاو ہے اٹھاون سو پچاس روپے بھرتپور آج قریب قریب پچاس سے ساٹھ روپے کے آسپاس کمزور ہوا ہے آج بھاو کلا ہے پانچ ہزار چورانمے روپے یعنی اکی آون سو سے چھ روپے کمزور ہے اور کل سے یہ ستاون روپے کمزور بازار کھول گیا ہے نڈبائی جو ہے پانچ ہزار چورانمے پری ہے جائپور چوبان سو پچاس یعنی سو روپے کی گراؤٹ ڈللی باون سو پچھتر چرکھی دادری باون سو پچیس گویل کوٹا چوبان سو چوبان سو کا جو بھاو گویل کوٹا کا دیا ہے یہاں صرف پچیس روپے کی گراؤٹ ہوئی ہے ہسار اکی آون سو پچاس براوالا اکی آون سو سیوانی منڈی اکی آون سو پچاس مورینائی پانچ ہزار گوالی آج اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہو کی تب تک کے لیے نمشکس